اسلام علیکم برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے اس میں چار پانچ چاول کے دانے ڈال دیں نمک نمی سے محفوظ رہے گا اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے ایک صاف سٹک جسے سٹک کہتے ہیں خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لئے تیار ہے اندوں کو عبالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں ان کی نشنما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا آم کھانے کے بعد کچھی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی آم حسم ہو جاتا ہے ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے ان پر لحسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوے کو چھیل کر روزانہ رکھنے کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لئے اسے دہی سے دھولیں تو سرخ داغ دور ہو جائیں گے گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے لئے کام آ سکے گا کپڑے دھوتے وقت ایک چائے کا چمچہ گلیسرین ڈال کر دھوئیں کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی گھٹن برقرار رکھیں گے لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر ایک بون بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بگانے کے لئے جہاں یہ نظر آئے اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں درد کم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں جوتے چمک جائیں گے جب پودینہ بزار میں وافر اور سستہ مہیا ہو بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دوب میں سکھا لیں سوک جائے تو پیسہ ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ربے میں محفوظ کر لیں جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں ہفتے میں دو بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا دوب سے جلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سوف کا صفوف دو یا تین چھٹکی لے کر پھانگ لیں اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے سابون کرٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں جوتوں اور موزوں کی بھو سے گھر کو محفوظ رکھیں گے سنہرے دھات کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہری رنگ محفوظ رکھے گا باورچی خانے یا غسر خانے کے سنگ یا واش بیسن کو چمکدار سوف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹیشو سے ڈھک دیں پر کچھ بندے پانی ڈال کر ایک چمچہ بلچنگ پاودر ڈال کر آدھا گھنڈا چھوڑ دیں اس کے بعد ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں بیسن یا سنگ چمک اٹھے گا سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تازہ کچھا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے سردیوں میں پاؤں کی ایڈیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی سابون کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں اگلے روز پاؤں دھولیں کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دوہر آئے پھٹی ہوئی ایڈیاں بلکل ملائم ہو جائیں گی کہوے میں لیمون چوڑ کر پینے سے تکاور دور ہو جاتی ہے آنکھوں کی حفاظت بعض اوقات راتوں کو دیر تک گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیا نکال دیں اور چائے کا کہوہ ہلکا سا ایک پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں تھنڈے کہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیڑ جائیں آزمودہ ہے پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے پلکوں کو سونے سے پہلے کسٹور آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بھر میں فرق دیکھ لیں بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں تمام نمی شگر کیوب جذب کر لیتی ہے چھوری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو مٹھا سوڑا سرکا اور ویم یا جس چیز سے بھی برطن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برطنوں پر لگا کر ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھولیں زنگ سے نجات مل جائے گی بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے اور ایک گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا گیا ہے بعض لوگ پائی کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر پائی گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ دارچینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناغوار مہک نہیں آئے گی اور پائی بھی مزدار بنیں گے چاول اور دال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لیے جائے تو کیڑا لگ جاتا ہے اگر دو یا تین تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا اکثر کمیز دھولنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح ساف نہیں ہوتا اس کے لیے کمیز دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑے پھر کمیز دھولے کالر بلکل ساف ہو جائے گی شکریہ ہمارے چیلنج کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے